دل مانے نہ کی اپیسوڈ نمبر فورٹین میں آپ دیکھیں گے کہ آخر کار حمزہ نے اپنی ماں کو منع ہی لیا حانیہ کے لیے رشتہ لے کر جانے کے لیے وہ اپنی ماں کو کہتا ہے کہ آپ میرے لیے حانیہ کا رشتہ لے کر جائیں تو شروع میں اس کی ماں انکار کر دیتی ہے اور کہتی ہے کہ مجھے اس لڑکی سے نفرت ہے میں کبھی بھی اس کا رشتہ لے کر نہیں جاؤں گی تو حمزہ بھی اسے کہتا ہے کہ ٹھیک ہے پھر میں بھی یہ گھر چھوڑ کر ہمیشہ کے لیے جا رہا ہوں آپ رہیں اس گھر میں اور آپ میری شکل تک نہیں دیکھیں گی مجبوراً اس کی ماں کو ماننا پڑتا ہے اور وہ راضی ہو جاتی ہیں حانیہ کا رشتہ لے کے جانے کے لیے پھر حانیہ کی ماں اپنے شور کو کہتی ہے کہ حمزہ نے آج صبح فون آیا تھا اس نے اپنی ماں کو منا لیا ہے اور وہ لوگ حانیہ کا رشتہ لینے کے لیے آ رہے ہیں دوسری طرف آپ دیکھیں گے کہ مویز نے شادی کی پہلی رات ہی سے منعزہ کے ساتھ ایسا رویہ رکھا کہ اس کو یہ ثابت کر دیا کہ اسے اس میں کسی قسم کی کوئی دلچسپی نہیں ہے تو منعزہ اسے کہتی ہے کہ آپ نے یہ شادی کیوں کی کیوں شادی کر کے آپ نے اپنی زندگی بھی خراب کر لی اور میری زندگی بھی خراب کر لی تو مویز اسے کہتا ہے کہ ایسی کوئی بات نہیں دراصل میں ابھی شادی کرنا ہی نہیں چاہتا تھا تو منعزہ اسے کہتی ہے کہ مجھے اچھی طرح سے معلوم ہے کہ آپ ایسا کیوں کر رہے ہیں اور کس کے لیے کر رہے ہیں تو مویز اسے کہتا ہے کہ ابھی تم اپنا موٹ ٹھیک کر لو نیچے تمہارے گھر والے آئے ہو ہیں ان کے سامنے کوئی ایسی ویسی بات نہ کر دینا تو منعزہ اسے صاف کہہ دیتی ہے کہ میں اس گھر سے چلی جاؤں گی اور دوبارہ اس گھر میں واپس نہیں آؤں گی بہرحال جب وہ اپنے میں کے آتی ہے تو آ کر ہانیا کو ساری حقیقت بتا دیتی ہے مویز کے بارے میں کہ اس نے اس کے ساتھ کس طرح کا برطاو کیا اور وہ اس شادی سے خوش نہیں ہے اور وہ یہ بھی کہتی ہے کہ شادی شدہ زندگی میں بھی واپسی کا راستہ موجود ہے طلاق کی صورت میں میں مویز سے طلاق لے لوں گی اور اس کے ساتھ میں اپنی زندگی مزید نہیں گزارنا چاہتی دوسری طرف جو حمزہ ہے وہ ہانیا کا رشتہ لے کر آ جاتا ہے اور اس کی ماں مان جاتی ہے اور وہ لوگ خوشی خوشی ہانیا کے گھر آ جاتے ہیں تو حمزہ جو ہے وہ ہانیا کو رنگ پینانا چاہتا ہے لیکن ہانیا جو ہے وہ کہتی ہے کہ میں یہ رشتہ جوڑنا نہیں چاہتی ہانیا بہت زیادہ ڈری ہوئی ہے اور کیونکہ اسے پتہ ہے کہ حمزہ کی ماں اس رشتے پر راضی نہیں ہے تو اسی لئے وہ بھی نہیں چاہتی کہ وہ حمزہ کے ساتھ اپنا رشتہ جوڑ سکے اب دیکھنا یہ ہے آنے والی قسط میں کہ کیا ہانیا جو ہے وہ حمزہ کے رشتے کے لیے مان جائے گی اور حمزہ اسے منا لے گا اور ان دونوں کا رشتہ تیہ ہو جائے گا اور کیا منظر واپس چلی جائے گی مویس کے پاس یا پھر وہ اسے طلاق لے لے گی یہ تمام سینز آپ لوگ آنے والی قسط میں دیکھیں گے مزید ایسی ویڈیوز دیکھنے کے لیے چینل کو سبسکرائب اور ویڈیو کو لائک کر دیں شکریہ اللہ حافظ